بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں آپ کے ساتھ لائی ہوں اور آپ کو دے دنگاہ کی اپ ڈیٹ سعودی عرب سے سعودی عرب کے شہزادوں کے کام تو آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے شوق تو آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے بھائی رحم دلی کے متعلق بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک دو ویڈیو بھی شیئر کی ہیں جیسا کہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی ایک سیکیورٹی گارڈ کی ایک موٹر بائک صرف چوری ہوئی تھی اس نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک رونے کی ویڈیو شیئر کی تھی ٹویٹر پر تو سعودی ایک شہزادے کی طرف سے اسے دو لاکھ ریال دیے گئے تھے اور ایک سعودی شہری کی طرف سے اسے بیس ہزار ریال دیے گئے تھے یعنی کہ اسے اس ویڈیو کے لگانے پر دو لاکھ بیس ہزار ریال ملے تھے سعودی شہزادوں کی طرف سے خاریہ ہی شاہ سلمان کی طرف سے بھی انانسمنٹ کی گئی تھی ہم خاتی بائیوں کے لیے جسے میں بہت زیادہ سراحتوں ہوں اور وہ یہ تھی کہ اس ویرس کا ٹیسٹ فری علاج فری چاہے وہ پاکستانی ہے بنگالی ہے ہندوی ہے کہیں کا بھی بندہ ہے اور اس پر چاہے جتنا بھی جرمانہ ہے چاہے اس کا اقامہ ہے نہیں ہے ایسی بھی کوئی کسی قسم کی شرائط نہیں تھی تو اب اس ویڈیو میں بات کروں گا جی ہائل کے امیر ہائل کا شہزادہ میں بھائی اسے بادشاہوں کا بادشاہ تنگ آفز دیکنگ کہوں گا کیونکہ اس نے پہلے بھی ایک بہت اچھا کام کیا تھا ہم خارجی بھائیوں کے لیے اور ابھی جو اس نے انانسمنٹ کیا ہے وہ بھی دل کو چھو لینے والی بات ہے تو پہلے کی بات اس کی یہ تھی بھائی کہ جب اسے بیرس کے چلتے ہوئے سعودی آرم میں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ مکمل طور پر لاکڈاؤن کر دیا گیا تھا اور تمام طرح کی دکانیں بند ہو گئی تھی اس وقت بھائی تو دکانوں میں زیادہ تر آپ کو پتا ہے خارجی بھائی ہی کام کرتے تھے تو خارجی بھائی جتنے بھی تھے ان کو ظاہری بات ہے ہر ماہ کرایا دینا پڑتا تھا دکانوں کا تو اس امیر نے خائل میں جتنی بھی دکانیں تھی اور ان دکانوں پر خارجی بھائی موجود تھے ان سب کا بھائی کرایا موافق کر دیا تھا کہ جب تک لاکڈاؤن ہے یہ دکانیں بند رہیں گی تب تک کا آپ کا کرایا نہیں لیا جائے گا آپ سے کسی بھی بھائی سے اس دکان وغیرہ کا ابھی جو اس کے اناؤنسمنٹ ہے جی وہ آپ کے ساتھ میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں ابھی اس نے الحمدللہ یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ یہ سعودی عرم میں ہم اس کو بولتے ہیں حدیقہ یعنی پارک بچوں کے کھیلنے کے لیے بڑھوں کے بیٹھنے کے لیے پکنک پوائنٹ سعودی عرم میں بہت زیادہ ہیں جو میرے بھائی سعودی عرم میں موجود ہیں ان کو پتا ہے ہر شہر میں یہ بھائی سو سو سے زائد ایسی تعداد میں ہوتی ہیں کیونکہ سعودی عرم میں ہر گلی مخلے ہر دو تین گلی چھوڑ کر پارک حدیقہ پکنک پوائنٹ بنایا ہوتا ہے سعودی گورمنٹ کی طرف سے تو وہاں پر باہر آپ کو پتا ہے بڑی پارکوں کے باہر یہ ٹھیلے بغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں وہ اور ان میں جو کام کرتے تھے لڑکے ہیں چاہے لڑکی ہیں چاہے سعودی ہیں چاہے خارجی ہیں ان کے مطلق اس میں بھائی ٹھیلوں میں جتنی بھی لائٹیں وغیرہ لائٹنگ ان کی استعمال ہوتی تھی بجلی وہ بجلی فری کر دیا اس بندے نے الحمدللہ اور جو لڑکے اور لڑکیاں وہاں پر کام کرتے تھے چاہے وہ سعودی ہیں یا خارجی ہیں ان کی رہائشیں جہاں پر بھی ہیں زیادہ تر تو وہی ساتھ میں ہی وہ سو جاتے ہیں وہی روم رکھا ہوتا ہے ان کی رہائشوں کی بجلی بھی فری کر دی ہے الحمدللہ اس ہزادے نے اور میں نے بولا کہ یہ ویڈیو شیئر کا جو کہ بہت اچھا قدام ہے تمام خارجی بھائیوں کے لیے ان کی دکانوں وغیرہوں کی ٹھیلوں کی بجلی بھی فری اور ان کی رہائش کی بجلی بھی فری کیا ہے اس بندے نے ہائل سٹی کے اندر سعودیہ میں نہیں صرف ہائل سٹی کے اندر یہ سعودی سے زیادہ ہے ہائل کا جو میں نے اس کی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو کہ وقتاً وقتاً ایسے کام کرتا رہتا ہے اور مجھے بہت پسند ہے بھائی صاحب کیونکہ ہم خارجیوں کے لیے اس نے بہت اچھا اقدام کیا ہے پہلے بھی اور اب بھی اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ